جنہوں نے ٹکٹ کے لیے اپلائی کیا ان کی درخواستوں پر غور کر رہے ہیں جنہوں نے اپلائی نہیں کیا ان سے ہمارا کوئی کنسرن نہیں چادری نصار کا پہلی بار جاتی عمرہ والوں کو بڑا اور واضح جواب کہتے ہیں ان کے ٹکٹ کا امید بار ہوں نہ ہی مہتاج جاتی عمرہ والے ڈراموں اور بچگانہ حرکتوں سے اپنا مزاق بنوائیں نہ میری تذیب کریں نہ جانے کیوں مجھے ٹکٹ نہ دینے کے لیے مزاق کا خیز ڈرامے کیے جا رہے ہیں تحتیابی کے بعد کھل کر اظہار کرنے کا اعلان سینئر لیگی رہنما چوتری نصار کو ٹکٹ نہ ملنے کے خرشات پڑھ گئے مدبختار سابق وزیر داخلہ نے قائم اسم لیگی ایک اور زبائی اسم لیگی انشیسٹوں پر کاغذات نامزدگی جمعہ کرا دی ہے چوتری نصار انہیں انسٹھ پی پی دس اور پی پی بارہ سیلیکشن لنے گی اور اس نے لیگی رہنما کو جانچ پرتال کے لیے تیرا جون کو طلب کر لیا کاغذات نامزدگی جمع کرانے کا آج آخری دن سیاسی جماعتیں بیشتر حلقوں میں امیدواروں کو نامزد کرنے میں ناکام نون لیگ کے پارلیمانی بورڈ اجلاس میں بھی بڑے فیصلے نہ ہو سکے پیپلز پارٹی ایم کیو ایم کے حلقوں میں بھی اکثر حلقوں سے امیدوار غائب تحریک انصاف امیدواروں کی نامزدگی میں سب سے آگے تخت الہار کیسے بچانا ہے؟ نون لیگ نے مورچہ بندی شروع کر دی مریم نواز نے این ایک سو ست تائیس سے کاغذات نامزدگی جمع کروا دیے این ایک سو چوبیس سے حمزہ شہباز جلیکشن لڑیں گے خاجہ ساد رفیق دو حلقوں این ایک سو انتیس اور این ایک سو اکتیس سے نامزدگی فارم آج جمع کروایں گے سردار آیاز صادق اور سوہیل شاکت بڑھ کے ناموں پر غور کیا جا رہا ہے این ایک سو تائیس سے ریاض ملک کا نام بھی فائنل کر دیا گیا بڑے شہر کی بڑی سیاست نون لی کا بھی بڑا فیصلہ شہباز شریف نے کراچی کے قوم اسمبلی کے تین حلقوں سے کاغذات نامزدگی حاصل کر لیے سابق وزیراعلا پنجاب این اے دو سو اٹالیس دو سو انچاس اور این اے دو سو پچاس سے نامزدگی فارم جمع کرانے کے لیے آج کراچی جائیں گے پاچہ آصف نے این اے تیہتر سے کاغذات نامزدگی جمع کرا دیے جالی انٹرویو نامنزود لیگی کارکنان نے مسلم لیگ ہاؤس پر قبضہ کر لیا ڈاکٹر تاریف فضل چادری کے خلاف شدید نارے بازی ایف ایٹ اسلامباد میں واقع مرکزی سیکیٹیریٹ میں امیدوار انٹرویو شیڈیوڈ پہ تھے بیریسٹر زفرولہ خان کہتے ہیں پارٹی میں خلاف رائے جمہوریت کا حسن ہے ٹکٹ کیوں نہیں دیا ٹوپا ٹیکسنگ میں پی جائے امیدوار کے حابیس طرح پہ احتجاز نامزد امیدوار چودری اشفاق کے دفتر میں توڑ پھوڑ پیسلاباد میں سابق ایم میں نے راجہ ناتر پرویس کی پریس کانفرنس ٹکٹو کی تقسیم کو غیر منصفہ نہ قرار دے دیا گجناب والا میں ناراض کھلاڑیوں کا نوکھا احتجاز مرغا بن کر کمر پر لوٹے رکھ لیے اکارا میں اشرف سہنا کا عید کے بعد بنی گالا میں احتجاز کا اندیا احتجاز رنگ لے آیا تحریک انصاف نے راولپنڈی کے صبح اسمبلی کے چار امیدواروں کو ٹکٹ دے دیئے پی پی گیارہ سے چودری ادنان پی 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 پندرہ سے شہریہ ریاض پی پی چودہ سے عمر تنویر بٹ اور پی پی اٹھارہ سے اجاز خان جازی بلنے کے نشان پر الیکشن لڑیں گے فیض الحسن چوہان کو ٹکٹ دینے پر بھی پارٹی میں بغاوت خان بہادر نے ٹکٹ ملنے کی امید پر بنی گالا میں احتجاز ختم کر دیا ملک امین اسلم کو زمنی الیکشن لڑانے کا فیصلہ کپٹان نے نون لیگ کی مزید دو وکٹیں گرا دی لالیاں سے سابق لیگی ارکان اسمبلی کی تحریک انصاف میں شمولیت سابق ایم اے غلام احمد لالی اور سابق ایم پی اے امتیاز احمد لالی کی امران خان سے ملاقات غلام لالی کو اینے نینے آنوے سے تحریک انصاف کا ٹکٹ ملنے کا امکان سندھ میں کون کہاں سے الیکشن لڑے گا پیپلز پارٹی نے ٹکٹ کا اعلان کر دیا اینے دو سو تین تالیس گلسن اقبال سے امران خان کے مقابلے میں شہلہ رزا کو ٹکٹ مل گیا آصف زرداری اینے دو سو تیرہ بلاول بھٹو اینے دو سو اور دو سو چالیس سے الیکشن لڑیں گے کچی شاہ اینے دو سو چھے سے نامزد جبکہ پنجاب میں ٹکٹس کی تقسیم کے لیے آصف زرداری کے لاہور میں دیرے ایم پی ایم کا حقیقی وارث کون اسلامباد ہائی کوٹ آج ایم کی ایم کنمنیئرشپ کا فیصلہ سنائے گی کشفر زہرہ نے اینے دو سو بیالیس سے اور کامران رزبی نے اینے دو سو تین تالیس سے کاغذات جمع کرا دیے ایم کی ایم بہادر آباد کے تفسیر الحق تھانوی نے پی ایس ایک سو پانک سے کاغذات جمع کرائے نسرین جلیل بھی قومی اسیملی کا الیکشن لڑنے کے لیے تیار امزا شہباز حاضر ہو عدالت عزمہ سے بلاوا گیا چیف جسیس ساکم نسار نے سابق وزیر اعلیٰ پنجاب کے صاحبزاتیں اور آئیشہ آہد کو آج طلب کر لیا امزا شہباز سابق وزیر اعلیٰ کے دعوات علی عمران اور ڈرائیور سرور کی خلاف ایک اور مقدمہ درج اب سے بیجا بے رکھنے اور چھینہ جھپٹی کی دفعات شابل بڑے مقدمے میں چیف جسٹس کا بڑا حکم نواز شریف مریم اور سفدر کے خلاف تینوں ریفرنسز کا فیصلہ ایک ماہ میں سنایا جائے سپریم کورٹ کا حکم ملزمان بھی پریشان اور قوم بھی ذہنی عذیت کا شکار ہے لہٰذا اب ان کیسز کا فیصلہ ہونا چاہیے چیف جسٹس کے ریمارک کہا آپ تشہیر کے لیے کہتے ہیں ہمیں کلسوم نواز کی آیادت کے لیے اجازت نہیں دی گئی نواز شریف اور مریم نواز بیگم کلسوم کی آیادت کے لیے جانا چاہتے ہیں تو جا سکتے ہیں شیرمن تحریک انصاف عمران خان آج سعودی عرب روانہ ہوں گے ذرائع کے مطابق عمران خان عمرہ ادا کرنے اور ستائیس سوی شب حرم شریف میں گزارنے کے بعد وطن واپس لوٹیں گے شپریم کورٹ کے خلاف قرارداد کیسے پاس کروائی گئی کس طرح آپ نے عدالت کے خلاف موہم چلائی چیف جسٹس ختیجہ صدیقی کے معاملے پر ہائی کورٹ بار کی قرارداد پر برہم ملزم کی بریت کے خلاف اپیل سماعت کے لیے جسٹس آصف سعید خوصہ بینچ کو بھیجوا دی ختیجہ صدیقی نے کہا وہ سوشل میڈیا پر آواز اٹھانے کے لیے لوگوں کی شکر گزار ہیں گھر کی یاد آتی ہے لیکن ایسے لگتا ہے کہ جیسے گھر والے آپ قبول نہیں کرنا چاہا نائنٹی ٹو نیوز بنا پھر ضرورت مندوں کی آواز چیف جسٹس ساقم نسار کا فاؤنٹین ہاؤس لاہور کا دورہ زیر علاج مریضوں کے مسائل سنیں نائنٹی ٹو نیوز کے پروگرام اندھیر نگری میں فاؤنٹین ہاؤس میں زیر علاج اور تندرست ہونے والوں کی مشکلات کو اجاگر کیا گیا تھا وطر عزیز کے لیے بڑی خوشخبری دھر کے سہرہ میں موجود اربو ڈالر باریت کا کوئلہ نکالنے میں بڑی کابیابی ایک سو چالیس میٹر کھدائی کے بعد کوئلے کی پہلی پر تک سائب حاصل ہو گئی بلاک ٹو سے کوئلہ اینگرو کول پاور پلان کو فراہم کیا جائے گا جو سرسٹھ میگا وارڈ وجلی پیدا کرے گا میٹھی عید کا انتظار شاپنگ سرپر سوار عید قریب آتے ہی بازاروں مارکٹوں اور شاپنگ مالز میں قریداروں کا رش خواتین چھوڑیاں جیوری اور میک اپ کا سامان خریدنے میں مصروف بچہ پارٹی بھی پرجوش یہ نہیں وہ چاہیے ننے خریداروں کی فرمائشیں بھی بڑھنے لگیں تاریخی گھڑیاں قریب امریکی صدر ڈانلڈ ٹرمپ اور شمالی کوریا کے سربرا کم جانگ ان سنگاپور پہنچ چکے ہیں دونوں رہنموں میں تاریخ ملاقات بارہ جون کو کیپلا ہورٹل میں ہوگی پورے جزیرے پر سیکیورٹی کے انتہائی سخت انتظامات دنیا بھر سے صحافی بھی سنگاپور پہنچ چکے ہیں پیفا ورلڈ کپ دو ہزار اٹھارہ روس میں رنگ جمنے میں تین روز باقی ارجنٹائن اور پرتگال کی ٹیمز نے بھی روس میں ڈیرے ڈال لیے انجرڈ محمد صلاح افتتاحی مارکے میں شرکت کے لیے پورازم لیاری کراچی میں بھی کھیل کے دیوانوں کا جوش و خروش اروج پر علاقے کو مختلف ٹیمز کے جھنڈوں سے سجا دیا گیا رافیل نیڈال کا عزاز اسپانوی ٹینس سٹار نے ریکارڈ گیارویں مرتبہ فرنچ اوپن کا ٹائٹل اپنے نام کیا نیڈال نے فائنل میں ڈومینک ٹیم کو چھے چار چھے تین اور چھے دوسرے شکست دی موسیقی موسیقی موسیقی